میں اور آپ کچھ نہیں ہیں ہم تو ویسے ہی کمزور سے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے محل بنائے اور بڑے بڑے انہوں نے اپنے لئے چھپنے کے لئے تدبیریں کی اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا قوم سبعائی دنیا میں ایک ذمہ دار قوم ہے ہمارا پاکستان کا ذمہ دار کیا ذمہ دار ہے قوم سبعہ کا ذمہ دار اتنا بڑا سخی ذمہ دار کوئی کافلہ گزرتا وہ کہتے ہیں غلہ لے جاؤ کھلی اجازت بندم لے جاؤ چاول لے جاؤ کھلی اجازت پھل توڑو پھول توڑو کھلی اجازت اور اللہ نے ان کو جو باغات دیئے تھے ایسے باغات دنیا میں کسی قوم کو نہیں دیئے گئے کہ ایک آدمی سر پہ ٹوکرا رکھ کے باغ سے گزرتا اتنے پھل گرتے کہ وہ ٹوکرا خود بخود پھلوں سے پھر جاتا توڑنا نہیں پڑتا تھا ایتے تھے پکھانوں نے کھانوان دین دی مالی راہ دین دی ساڑھے آم بنا توتا ٹوک جاوے وہ کنجوس نہیں تھے سخی تھے جو مرضی لے جاؤ اور اللہ نے ان کو اتنا دیا ہوا تھا یہ اود ایک لکڑی ہے اگر ایک لکڑی ہے جس کو ہم خوشبو کے لیے مسجد میں جلاتے ہیں اس لکڑے سے وہ چولے جلاتے تھے دارچینی گھرم مثال ہے اپنو سالنچ پہ جانے ہیں وہ اس لکڑی سے چولے اور گوبر چولے جلا کے گوبر پکاتے تھے اتنی بڑی زمیدار قوم ہوا چلتی دو سو کلومیٹر تک سمندر بھی خوشبودار ہوتا تھا لیکن جب نبی نے آواز لگائی فَعَا رَضُوْ لَقَدْقَانَ لِسَبْئِنْ فِي مَسْقَنْهِمْ آیا جِنَّتَانِ عَنْ جِمِنْ وَشِّبَالِ قُلُوْ مِرَسْكِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوْ لَحْ بَلْدَتُنْ قَيَبُتُنْ رَبِّنْ غَفُورِ قوم نیک تھے اور اللہ اوپر مہربان تھا باغات ان کے تھے کرم میرے اللہ کا تھا وقت کے نبی نے آواز لگائی میرے پاس حجو میری بات ماننو فَعَا رَضُوْ متکبر ہو گئے نافرمان ہو گئے جہاں اپنا کام کر اپنا کام کر کون ہوتا ہے غُدلِ مسلم سے کہنے لگے کون مارے گا کون چین سکتے ہیں ہمارے باغات کون لے سکتے ہیں ہمارے باغات آج کا جیسے ہمارا زمیدار بھی کہتے ہیں زمین چیزی ایسی ہے عہدے کا اتنا تکبر نہیں ہوتا کرسی کا سیاست کا بادشاہت کی کرسی کا بھی اتنا تکبر نہیں وزارت عزمہ وزارت عالی اس کا بھی اتنا تکبر نہیں اندر گمان پھر ہوتا ہے کہیں لے کوئی کھو سکتا ہے اور روزانہ تمہارے دیس میں تو یہ لڑائیاں میں تو پیدا ہوں یہی دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے کے نیچے سے کرسی کھینچے جا رہی ہے وہ کہتے ہیں میں بیٹھ جاؤں وہ کہتے ہیں میں بیٹھ جاؤں اور کبھی کوئی تخت پہ ہوتا ہے اس بیچارے کو اٹھا کے جیل میں بند کرتے ہیں کبھی وہ تخت پہ ہوتا ہے اٹھا کے ملک سے باہر دربدر کر دیتے ہیں یہ نظام ہے لیکن زمین چیزی ایسی ہے اندر تکبرات ہے اپنی زمین پہ پاگلوں کی طرح آدمی چلتا ہے سارا کوج میرا آر بڑھائیں سب زمین میری اپنی ہے سب باغات میرے ہیں نہریں میرے تابع ہیں سب کچھ میرا اپنے ہے تو اللہ نے قوم سبا کا واقعہ سنایا آو دیکھو جب اللہ کے نبی نے بلایا فاردو نافرمان ہو گیا تو پھر پھر کیا ہوا فارسلنا علیہم سیل العرم فبدلنا ہم بجنتین جنتائیم زوات اگل وخمت وشکیم دیم بنایا تھا اس سے بارہ نہریں نکلتی تھی دو چوہ پیدا کیے آنکھوں سے دکھایا سفید رنگ کے دو چوہ آنکھوں سے دکھایا وہ چھوٹے چھوٹے چوہ انہوں نے پلر کو ٹکر مارنی شروع کی پلر کو کٹنا شروع کیا یہ روز دیکھ رہے تھے کہ چوہ پلر کٹ رہے ہیں اور انہی دو چوہوں نے دنیا میں ایسا کسی نے نہیں بنایا جس سے بارہ نہریں نکلیں تو ہمارے ہیڈ سندنائی سے بھی میں رہا ہے چار یا پانچ نہریں نکلتی ہیں کسی نے اتنے بڑا ڈیم نہیں بنایا جس سے بارہ نہریں نکلتی ہوں اللہ نے آنکھوں سے دکھایا کہ ایک ازنا سی مخلوق وہ ڈیم کو توڑ رہی ہے وہ ڈیم جو ٹوٹا پورے ملک یمن میں پھر گیا قوم سبا کی سوری زمین کا نقشہ بدل گیا اور وہ سرخ ہو کر پانی سوری زمین پہ پھر گیا اور اس زمین پر آج تک دوبارہ کوئی سرسبز و شہدہ فصل ید رفت نہیں ہوگا قرآن بکار بکار کے کہہ رہے ہیں من صدرن قلی اے کنڈے آلی بوٹی نہیں کبرستان چوندی کانڈے والی چھوٹی بوٹی ہوتی ہیں اس کے سوا آج بھی ملک یمن کی زمین کا قوم سبا کا وہ زمین کا حصہ آج بھی عبرت کا نمونہ ہے اللہ ہمیں ہوش دیتے ہیں پچھلی قوموں کے ذکر سنا کر اور ہوش میں آ جاؤ تمہیں ایک دن اللہ کے پاس پہنچنے ہے آج زندگی میں موقع ہے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں صلح کر لو ان فصلوں کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑنا اس زمین کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑنا آج کے ناچ گانے کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑ جنا آج قسم جمال پر ایمان نہ لٹا بیٹھنا آج کی شادیوں اور شامیانیں مت دیکھنا افتے جنازے دیکھو ویران قبرستان دیکھو اجڑے ہوئے قبرستان دیکھو جن قبروں پر کبھی کوئی فاتحہ پڑھنے کیلئے بھی نہیں جاتا ان کے لوحقین وہ بھی مر گئے ان پہ آنے والے وہ بھی مر گئے اور تہہ خاک سلا دیئے گئے اور قبرستان میں قبریں کھڑی ہوتی ہیں پوچھنے والا کوئی پوچھتا ہے یہ قبر کس کیا ہے اور سانیدہ لڑوارسی مر گئے اس کا نام و نشان مٹ گیا اور قبریں بیٹھ گئیں ان کو دیکھو اجڑوں ہی بستیاں دیکھو ویران گاؤں اور ویران شہر دیکھو وہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں آج کے ہوتوں میں نہ جانا آج کے رکس گاؤں میں نہ جانا آج کے مرخزاروں میں نہ جانا یہ سب تمہیں تمہارے اللہ سے دور کر دیں گے تم آنا اللہ کے لئے عبرت کے لئے صفین کے لڑائی میں حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے امام حسن سے فرما ڈیٹھو صرفی دھارہم ونظر فی آسارہم اے نحلو میرا پتر لگا جائیں ٹوٹے ہوئے قبرستان میں یا اجڑے ہوئے محلوں میں جانا ٹوٹے ہوئے گھروں میں جانا ان کلوں کو جا کر دیکھنا اور ان کی پگلی ہوئی انٹیں اور سن سناتی ہوئی اندر ہوا اور مکڑی کی جھالے ان سے جا کے سوال کرنا جانا مانجو دوڑو جانا حیدر آباد جانا ملتان کا کلہ دیکھنا لاہور کا شاہی کلہ دیکھ لینا اور ہڑپا چلے جانا وہاں جا کے دیکھنا ایک ایک بیٹھی ہوئی ایٹ پگلی ہوئی ایٹ اور مکڑی کے جالے اور ان کی ذکر مٹے ہوئے وہ سب تمہیں بتائیں گے کہ تم پوچھے گا تمہارے آباد کرنے والے کہاں چلے گئے تو سب تجھے پکار پکار کے گئیں گے ان کو آباد کرنے والے تہے خواک سو گئے ان کا نام و نشان مٹ گیا ان پہ رونے والیاں وہ بھی چلی گئی کہ موت نے سب کو مٹا کے رکھ دیا ہے کوئی نہیں بسے گا بھائیو اللہ کا وحصہ دے رہا ہوں ان قوموں کو دیکھ کر قرآن کو پڑھ کر اور اجڑے قبرستان کو دیکھ کر آج سارے سب سے درخواست کر رہا ہوں اپنے زندگیوں کا رخ بدلو اپنے اللہ سے صلح کر لو اپنے اللہ کے تابدار ہو جاؤ اور آجز بن جاؤ جھک کے چلو جھک کے چلو جو اللہ کے لئے جھکنا سیکھتا ہے میرا اللہ اس کو عزت دیتا ہے دنیا دیکھ کر حیمت کرنا کہ دنیا میں عزت نہیں ہے دنیا فریب ہے آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی آج تم جس زمین پہ بیٹھے ہو آج سے سو سال پہلے یہ زمین کسی اور کی تھی آج تمہارے نام ہے کل کسی اور کے نام ہو جائے گی آج آج جس لباس کو پہن کے فخر کرتا ہوں کل یہ لباس کوئی اور پہن لے گا اور مجھے لٹھے کی چادر میں تہہ خواک سلا دیا جائے گا اور نام و نشان مٹ جائے گا اور مجھے دفن کرنے والے وہ بھی ایک دن مٹ جائیں گے دفن کرنے والے بھی ایک دن تہہ خواک سو جائیں گے اور زمین ایک دن کہے گی میں تھک گئی ہوں مولانا صاحب بڑا عرصہ میرے اندر رہے ہیں ایم بی اے صاحب ایم انہ صاحب وزیر صاحب مشیر صاحب ڈیس پی صاحب ڈیجی صاحب ایسی صاحب بڑا عرصہ ہو گیا تو میرے اندر بڑا ہے اب میں تھک چکی ہوں میں تیرا بوجھ نہیں لینا چاہتی اور زمین کروٹ بدلے گی اوپر کی نیچے نیچے کی مٹی اوپر ہو جائے گی اور ہوا چھلے گی اور میرے سرات کو اڑا کے کم نام کر دے گی شاہد جمیل یوں ہو جائے گا جیسے دنیا میں آیا ہی کوئی نہ تھا مل بیٹھا ہی کوئی نہ تھا نام و نشان مٹ جائے گا لَكُلِ اشتماعِن مِن خَلِيلَ نِفُرْقَتِن وَكُلُ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتُ خَلِيلِهِ نام ہی مٹ جائے گا کوئی ذکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا کوئی یاد کرنے والا باقی نہیں رہے گا دنیا میں دوست سنگی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تھوڑا سا حالات خراب آ جائیں تو اپنے قریبی چھوڑ دے دیں چار پیسے کہیں کوئی لو مانگ دے دکھو سب چھوڑ بڑا قریبی بھی گئے گا اس کا ساتھ نہیں دے سکتا چوپڑیاں دیکھیں گے تو بھاگیں گے اور ورنہ ایک وقت میں بھی وہ بھی چھوڑ دیں دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں یہاں بیٹا اپنے باپ کی موت کا انتظار کر رہا تھا کوئی وقت آئے کہ باپ کوئی وقت آئے کہ اببا مرے اور اس کی زمین میرے نام ہو جائے یرزانہ کی واقعات کتنے بیٹے ہیں جو باپ کو قتل کر دیتے ہیں پیچھے تاریخ چھپی ہوتی ہے پیچھے اندر ایک بات چھپی ہوتی ہے کیا بات ہے کہ اببا بادشاہت کر رہا تھا میں اپنی زمین پر خود عقومت کرنا چاہتا ہوں تمہارے کتنے سیاستدان بڑے بڑے لوگ ان کی تاریخ اٹھیں ان کو کسی نہ کسی نے قتل کیا ہوگا زفراللہ جمالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے میری زندگی میں جتنے وزیر اعظم ہے صرف زفراللہ جمالی ہے جس کو اپنی موت آئی ہے باقیوں کو مار دیا گیا ہے بھائیو بھائیو اولادیں اپنے باپوں کو سیاست میں بھی عظیم دورے میں بھی فبریوں میں بھی پیسہ زیادہ آتا ہے اولاد دشمن ہو جاتی ہے اور انسان اپنی اولاد سے ڈرتے پھلتے ہیں دنیا میں لوگ اس قدر بے وفا ہوتے ہیں اس قدر آج کی نسل شیر اور چیتہ خونخار بن کے اپنے ماں باپ کے لئے ظالم لوگ بن جاتے ہیں اور ماں کو قتل کرتے ہیں باپ کو مار دیتے ہیں بینوں کی جدادیں کھا جاتے ہیں بھائیو بھائی کو لیے دشمن بن جاتا ہے جداد کے لیے یہ ایک اس دنیا کی سرشت ہے یہ ایک اس دنیا کی فطرت ہے اور میرے اللہ نے چودہ سو چھتالیس سال پہلے قرآن اتار کے بتا دیا اِلَمُهُ اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لعیب و لحق و زینة و تفاقر بینکم و تکاسر في الامرال والعوداد كمثل غیس عاجب الكفار نباته ثم يحیج فتراه مسفرن ثم يكون حتومة و في الاخرہ تزاب شدید و مغفرت من اللہ رزوان و مل حیات الدنیا اِلَّا بَتَعُ الْغَرُورِ لِلَّا نَتُوبَ تَعْدِيَتَا کہ یہ دنیا دھوکا ہے یہ دنیا فریب ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ فریب کا جہان ہے بید الانکبو بید الغرور یہ مرچانی والا گھر مکڑی کا گھر مدوکھی کا گھر اس کے چکر میں اپنے اللہ کو نراس نہ کرنا اپنے رب کو منالینا اپنے اللہ کے تابدار ہو جانا میرے بھائیو میرے بھائیو یا تو شاہد جمیل کا علم استعمال ہو کہ دنیا سب کچھ ٹھیک ہے یہ میرا علم ہے کہ ہاں ہاں میری بیوی خوبصورت ہے میرے بچے خوبصورت ہیں میرا باپ میرا برا خیال کرنے والا ہے میری اولاد میرا خیال کرنے والی ہے یہ شاہد جمیل کا ذہن ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے لیکن یہ میرا علم غلط ہو سکتا ہے قرآن کا علم غلط نہیں ہو سکتا اللہ بتا رہا ہے یہ سب فنا کی چھوٹ ہے